اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھئی آپ لوگ یہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اسٹوری ٹائم سٹارٹ کریں تو میری لائف میں بہت ساری ایسی کہانیاں ہوئی ہیں جن کو میں بلا نہیں سکتا تو ان میں سے ایک کہانی ایسی ہے جو کہ اس لوگ ڈاؤن میں ہوئی لیکن اچھا وہ کہانی جب ہو رہی تھی تو اس وقت تو بڑا ڈر لگ رہا تھا اور اس وقت بڑا خوفناک آلم تھا لیکن اب جب یاد کرتے ہیں تو ہسی آتی ہے تو بھائی آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے ماز جو کہ ہے تو بڑا اچھا بندہ لیکن تھوڑا سا بھنداری ہے مطلب این موقع میں بھند کر دیتا ہے تو ہوا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم اسی لوگ ڈاؤن میں دی آڈوز کی شوٹ کر رہے تھے تو شوٹ کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تقریباً رات کے ڈھائی تین بج رہے تھے اس کا گھر ہے گلشن میں میرا گھر ہے نورت کراچی میں تو میں گلشن سے نکل رہا تھا رات کے ڈھائی بجے تو میں نے ماز کو بولا کہ تم جو ہے نا موبائل اپنے پاس رکھنا تاکہ کوئی بھی مجبور ہی ہو کچھ بھی کام ہو تو فوراں سے کونٹیک کر لیں تاکہ کچھ بھی ہو آسانی ہو جائے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے موبائل تو بھائی کے پاس ہے ٹھیک ہے بھائی اب میں نکلا گلشن سے آہستہ 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 نکلنا ہوں دور دور تک ہوئے ہی نہیں اور راستے میں پولیس پالوں کا بھی ڈہر ہے کہ اگر پکڑ لیا تو ڈنڈیں ماریں گے اور اتفاق کی بات ہے کہ بھائی کے کاغذات بھی نہیں تھے تو خیر میں تقریباً پریکٹیکل سینٹر تک پہنچا تو وہاں پہ اچانک سے بھائی کی چین ٹوٹی کڑکڑکڑ کر کے بھائی بن اب رات کے وقت مطلب بھائی کوئی گزر بھی نہیں تھا دو بندے براورت گزر بھی رہے تو بندے ہوئی ہو رہے کہ یہ بس سنیچ کرنے والے تو میں وہاں پہ ایک بینک تھا وہاں پہ رکا میں نے وہاں سے ماس کو کال ملائی میں نے کہا گھر کری بھی چلو آ جائے گا تو کال ملائی رہا ہوں تو بھائی جان کا نمبر ہی مذہر رنگنگ ہو رہا ہے لیکن اٹھا نہیں رہے میں نے اس کے نمبر پہ کال کی پھر اس کو میں نے میسنجر پہ کال کی پھر اس کو میں نے وارڈ سیپ پہ کال کی لیکن بھائی کا کوئی ریسپونس نہیں آرہا اب میں نے کہا یار کیا کروں میں نے کہا چلو خیر ہے نکلتے ہیں پیدل پیدل نکلتے ہیں گھر تک گلچین میں کھڑا ہوں وہ نور تک پیدل جا رہا ہوں خیر اللہ مالک پڑھ کے ہم نکلے تقریباً میں لکی بن تک پیدل پہنچا ہوں گا تو ایک بائک والا میرے برابر میں آگے کھڑا ہو گیا اب تھوڑی سی پھٹی بھی کہ بھائی یہ کون ہے تو خیر وہ پینچڑ میں لگ رہا تھا بھولا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا وہ بھائی بائک خراب ہو گئی ہے اچھا چلو دیکھتا ہوں بھائک کو اس طرح وہ بائک سے اس نے چین جوڑنی کی وجہ کی جوڑتا رہا جوڑتا رہا اس کے بعد جو ہے اس نے کہا یار چین جو ہے نا جوڑ نہیں سکتی تو میں نے کام کرتا ہوں تو کر دی تو آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو کر دیں اب لاہر سی بات ہے کسی کا آثرا ہی نہیں ہے اب وہ بھائی مجھے تو کرنے لگے اچھا وہ راستے میں بھائی ہے ہم نے کہا یار میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے کہا یار آپ نے یوٹیوب میں دیکھا ہوگا مجھے بلے ارے ہاں آپ کو ڈی فن فن میں آتے ہیں نا آپ نے وہ تبلیغی جماعت پالی بنائی تھی میں نے کہا ہاں آیا بس بنائی تھی بھائی خیر وہ ٹو کرتا ہوا مجھے ناغن تک لے کے گیا ناغن پہ اس نے کہا بھائی مجھے یہاں سے مڑنا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں رات بھی زیادہ ہو گئی ہے تو میں گھر لے کے جارہا تھا زنگر برگر میں نے کہا بھائی میری طرف سے زنگر آپ نے اتنا حسان کیا ہے یہ لے لیں انہوں نے کہا نئی نہیں بھائی وہ بھی تھوڑا شک کرنے لگا ہے رات کے بعد کچھ گڑھ بڑھ نہ ہو خیر میں ناغن پہ اتنا ناغن سے میں سلیم چھنٹر تک پیدل گیا پیدل جا رہا ہوں رات کے بعد سناٹا ہے ہو کا علم ہے خیر میں سلیم چھنٹر سے جب میں مڑا ہوں تو میں نے اچانک سے ایسا ایک چھٹی اس کام کرتی ہے کہ ایک کالا سا بندہ اور اس کے ساتھ ایک پتلا سا بندہ مجھے یاد ہے آج تک ان کی شکلیں وہ فٹ پاس پہ بیٹھے گئے تھے اور بیٹھ کے نا مجھے ایسا کر کے یوں دیکھ رہے ہیں میں پیدل بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوں اور مجھے ایسا کر کے لے دیکھ رہے ہیں سلیم چھنٹر کا روڈ ہے بلکل اندھیرہ کوئی لائٹ نہیں ہے اس میں اور وہاں نا کوئی ٹریفک چلتا ہے رات کے وقت آہستہ 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 میں جا رہا ہوں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یار میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے مستقل مجھے فیل ہو رہا ہے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو میں پیچھا موڑ کر دیکھا دور سے ایک لائٹ نظر آرہی چھوٹی سے بائک کی لائٹ پیچھے پیچھا آرہی میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا آرام آرام سے تھوڑی در بعد مجھے فیل ہویا کہ وہ بائک آہستہ آہستہ قریب آرہی ہے قریب آتی جاری ہے قریب آتی جاری ہے بائک کا ساؤنڈ صرف اندھیرے میں سنائی دے رہا تھا بائک والا آیا روکا اس نے میرے میں سے بائک لگے جا رہا ہوں اس نے ایسا کر کے لگا سامنے میں نے کہا جی بائی بھول ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا وہ بائی خراپ ہو گی ہے تو کیا ہوا کچھ ہل پھر دیں ہم میں نے کہا بھائی طوکر دیں آپ تو وہ کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سائیڈ میں لگاو طوکر دیں میں نے کہا اچھا میں صدا رکھا تو وہ بھائی جن نے اچانک سینوں کر کے گھن نکالی اور بھول ہے جو جن کو چاہ نکال دیں جو کچھ ہے نکال دو میں نے کہا لے بھائی یہ مطلب معاملہ چینج تھا میری جیب میں تقریباً چار بہت ہزار روپے اور اس جیب میں تقریباً دو سو تین سو روپے تھے اچھا ایک بات بتانا میں بھول گیا جب مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے تو میں نے چپکے سے موبائل نکال کے بائیک کے پاکٹ میں ڈال دیا تو وہ موبائل بائیک کے پاکٹ میں تھا اس جیب میں تین چار ہزار روپے تھے اس جیب میں دو سو تین سو روپے تھے تو میں نے فوراں سے دو سو تین سو روپے جو نکال کے اس کے ہاتھ میں دیا میں نے کہا بس بھائی یہ ہی ہے باقی کچھ نہیں ہے میرے پاس موبائل تو ہوگا نا میں نے کہا بھائی موبائل نہیں ہے اسی ٹائم پہ اسی ٹائم پہ جو پوائنٹ دانا ہوئے آپ کو باتا رہا ہوں کہ وہ اس نیچر مجھے لوٹ رہا ہے اس نیچر کا رخ میری طرف ہے اچھا میں تھوڑا سا اس کو بائیک سے دور لے کے چلگیا تھا تاکہ وہ بائیک پہ اس کی توجہ نہ جائے اس نیچر ایک یہ ادھر ہے ایک بائیک پہ بیٹھا ہوئے اچانک سے میں نے دیکھا کہ میری بائیک کی جو سائٹ پاکٹ ہے وہ روشن ہو رہی ہے یوں یوگر کے اس میں روشن ہی ہو رہی ہے میں نے کہا یہ کسی ہیں میں نے کہا اگر اس نے دیکھ لیا تو یہ موبائل تو گیا مہرا تو میں موبائل کو دیکھ رہا ہوں یوگر کے اور یہاں سے میں اس کو ٹوپیا کر آ رہا ہوں اچانک سے سین کیا ہوا کہ اس نے کہا دوسری جیب ہے میں نے کہا دیکھ لے بھائی دوسری جیب میں کچھ نہیں اس نے کہا ہاتھ مارا تو اس کو اللہ کا شکر اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دوسری جیب میں پیسے تھے اس نے کہا آپ مجھے مجبور آدمی لگ رہے ہو اچھے سنیچرتے کہا آپ مجھے مجبور آدمی لگ رہے ہو کچھ خرچہ پانی ہے بولو تو چھوڑ دیتنا آگے تک میں نے کہا نہیں نہیں بھائی میں چلا جاؤں گا اللہ یہ لے لو پچاس آٹھ روے لے لو آگے تک چلے جانا کوئی مجبوری ہوتی ہے انسان کے ساتھ ہو سکتا یا میں نے کہا نہیں بھائی آپ چلے جائے مجھے یہ تھا ہے بس موبائل نہ دیکھیں خیر وہ اس نے بائیک گھمائی اللہ ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ کر کے آرام سے اللہ حافظ کر کے نکلیں میں نے موبائل نکالا سائیڈ پوکٹ سے میں نے کہا اس وقت کون بدبخت انسان تھا جس نے اس وقت کال کیا جب میں نے موبائل لے گا تو اس میں لکھا رہا تھا کہ ماز علی میں نے کہا ماز علی کیا کیا تم نے تو اس وقت پھر میں نے گھر میں آگے جو اس کو گالیاں دیئے خیر اس کہانی سے ایک سبق میں نے سیکھا ہے کہ انسان کو احتیاطی تدابی اختیار کرنی چاہیے اور کسی بھنڈاری میں انسان کو بھروزہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد سے خیر ماز علی نے بھی بہت کچھ سیکھا میرے ساتھ بیٹھے میں ہے ایدھر آو ایدھر آو ایدھر آو چگل تو دیگا اپنی کون ہو کون تم وہ یہ شخصتہ یہ شخصتہ یہ شخصتہ جس نے برن کیا تھا مجھے تھوڑی بتاتا کہ تم تمہارے ساتھ سنرشنگ ہو رہی ہے میں تو تمہاری محبت میں کال کر رہا تھا کہ اٹکنا کیا ہوں اچھا میں نے کہا اگر میرا موبائل گڑتا تو اس کو میں چھوڑتا نہیں پبلک آپ خود ہی بتائیں اس میں میری غلطی ہے یا نہیں کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ فیصلہ لگیجئے کہ بھنڈاری میں ہو جائی ہے فیصلہ آپ پر ہے کمنٹ کر کے بتائیں اس کی غلطی تھی یا نہیں تھی ملتے ہیں کسی اور اسٹوری کے ساتھ اچھی اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں مشکات خان کو اللہ حافظ